ٹی ٹونٹی کے تاز کے لیے کرکٹ جنگ ملبرن کے سٹیڈیاں میں شاہین اور انگلیس شیر آمنے سامنے انگلیس ٹیم کی 138 رنز کے حدف میں بیٹنگ جاری پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے قومی ٹیم نے مقررہ اوورز میں آٹھ وکٹوں کے نقصان پر 137 رنز بنائے شان مسعود 38 رنز بنا کر نمائی رہے کپتان بابر آزم 32 رنز بنا سکے شاداب خان بیس اور محمد رزوان نے 15 رنز بنا وکٹ شائکین کا جوش و خروش بلندیوں پر مختلف شہروں میں بڑی سپرینیں نصب چھٹی کے روز گھروں میں فیملیز بھی میچ دیکھنے کے لیے ٹی وی کے سامنے برازوان گرین شرڈز کی کامیابی کے لیے سب کے دل کی دعائیں بچے بڑے سبھی ٹرافی کے ملک میں دیکھنے کے لیے پرجوش گرین شرڈز سے ابھی بھی قوم کو مایوس نہیں کریں گے شائکین بابر 11 کی فتح و کامرانی کے لیے پرومی کلاری باعتماد ہو کر کھیلیں پوری قوم آپ کے ساتھ ہے وزیر آزم کا گرین شرڈز کی کامیابی کے لیے نیخ خواہشات کا اظہار شہباز شہوی کا ٹویٹ میں کہنا ہے ٹیم نے ورلڈ کپ فائنل میں پہنسنے کے لیے تمام مشکلات کو شکست دی پاکستان کوئکٹ ٹیم میں جیتنے کا جذبہ، حوصلہ اور عظم موجود ہے کوئکٹ جنون کا ہر کسی پر رنگ نمائیا عام شائکین کے ساتھ سیاسی رہنما بھی قومی ٹیم کی کامیابی کے لیے دعا گو مسلم بیگنون کے رہنما سیفر ملوک خوکر کا فائنل جیتنے پر کپتان بابر آزم کے لیے سونے کے تاج کا اعلان رہنما پیپلز پارٹی ڈاکٹر نفیسہ شاہ نے امید ظاہر کرتے ہوئے کہا بابر ایلیون فائنل دکھ پہنس گئی تو فائنل بھی جیت جائے گی ٹیم کے لیے نیک تمنہوں کا اظہار پرکٹ بخار میں سب بیمار بڑے ٹاکرے سے پہلے تقریب میں موسیقی کا زبردست تڑکہ دلکش میوزک کے ساتھ بہترین پرفارمیس مختلف گلوکاروں نے دل محلیے پاکستان انگلینڈ کے علاوہ ٹی ٹوئنٹی وائل کپ میں شامل ٹیموں کے پرشموں کی بہار نے رنگ جمع دیئے ملبرنگ کا سٹیڈیم پر جوش شائکینوں کی تالیوں سے گونج اٹھا رکٹ کپ بخار پورا ایک سو چار آسٹریلیا کے شہر ملبرنگ میں کامی ٹیم کے حمایت میں کار رہ لی سبز پرشم اٹھائے شرقہ کے پاکستان زندہ باد کے نارے جن شرٹس پر ہمیں اعتماد ہے بابر آزم ٹرافی گھر لے آؤ پاکستان میں امریکی سفارت خانے کا ٹوئیٹ امریکی صفیر ڈونلڈ بروم کی جانب سے پاکستانی ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار پیغام میں پاکستان زندہ باد کا نارہ لگایا برطانوی ہائی کمیشنر کرسٹن چینل بھی پاک انگلینڈ ٹاکرے کے حوالے سے پرجوش دونوں ٹیموں کے رنگوں والی کٹ پہن لی ٹی ٹونٹی کرکٹ میلا بیر برنگ کا رنگ بدلتا موسم بادلوں اور سورس کی آنکھ مچولی موسم کی پیشن گوئیاں کرنے والوں کے مطابق بارش کا امکان نشبتاً کم ہے بارش کا امکان پہلے پچانویں فیصد بتایا گیا اب پینسٹ فیصد تک کی پیش گوئی ٹی ٹونٹی والڈ کپ کا پلئئر آف دا ٹورنمنٹ کون ہوگا پاکستان کے شاہین آفریدی شاداب خان دور میں شامل انگلیش رنز مشین جارز بٹلر الیک سیلز اور آل راونڈر سین کیرن بھی فہرست کا حصہ بھارت کے ورات کولی اور سوریا کماری آدیو کے علاوہ زمبادوے کے سکندر رزا اور سری لنکا کے اسارنگا بھی پلئئر آف دا ٹورنمنٹ کے امید بار بڑے ایونٹ کے لیے بڑی کفریز ٹی ٹونٹی والڈ کپ فائنل کا بڑا مقابلہ ٹونٹی فور نیوز کی سپیشل ٹرانسمیشن جاری پروگرام کھویٹ انگامہ میں اہم تجزیع اور تفسر سلیم ملک محمد آمیر وحابیاز کے گھرین شرڈز کو اہم ٹپس سلیم ملک کو قومی ٹیم کی کامیابی کا سو فیصد یقین وحابیاز نے پیس بولرز کو میش میں کامیابی کے لیے اہم قرار دے دیا بیٹی آئی کا لانگ مارس کھاریاں کی عوام کے لیے بھی مشکلات کا باعث راستوں کی بندش اور رکاوٹوں کے باعث شہریوں کی زندگی اجیرن گجرات اور لالا موسا کے بعد کھاریاں میں بھی مارکیٹس اور سڑکیں بند ہونے سے شہری عذیت کا شکار اور ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلعہ برالود، اسلام آباد، گلگل بستستان اور کشمیر میں تیز آواؤں کے ساتھ بارش کا امکان سرگودہ، خوشاب، میاں والی، اٹک، راولپنڈی، مری اور جہلم میں بادل برسنے کی پیش گوئی کشمیر اور گلگل بستستان میں پہاڑوں پر برس باری ہوتے ہیں موسیقی